بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان ریلوے سے متعلق پاکستان ریلوے کا جو ٹریک ہے یہ اتنا پرانا ہے کہ اس پہ جو حادثات ہیں وہ دن با دن ہو رہے ہیں کبھی ٹرین کی پٹری سے ٹرین اتر جاتی ہے پٹری سے کبھی کچھ ہو جاتا ہے سیگنلز پرابلم ہیں تو اس میں جو سب سے جو چیز آ رہی ہے کہ ریونوشنلی آ رہا ہے ایک انقلاب آ رہا ہے ریلوے میں وہ آ رہا ہے ایمل ون یہ پروجیکٹ کا نام ہے ایمل ون اس میں ہوگا کیا اس میں ہوگا کہ جو پشاور سے لے کے کراچی تک جو اٹھارہ سو تقریباً ساٹھ یا اسی کلومیٹر کا یہ ٹریک ہے اس کو اپگریٹ کیا جائے گا اس کو چینج کیا جائے گا اس کو بہتر کیا جائے گا اور یہاں پر جو سگنل سسٹم ہے وہ بہتر کیا جائے گا آٹو سسٹم کیا جائے گا اور سب سے بڑی چیز یہاں پر اس ٹریک میں اٹھارہ سو اسی کلومیٹر کے ٹریک پر تقریباً تین ہزار پھارٹک آتے ہیں وہ سارے پھارٹک ختم کر دیے جائیں گے یہ ایک بہت ہی جو انقلاب ہے ریلوے میں یہ آئے گا اس ٹریک کو اپگریٹ کرنے کے بعد جو ٹرین کی سپیڈ ہے اس وقت جو ٹرین ہے وہ تقریباً ایک سو دس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چلتی ہے جب یہ ٹریک بن جائے گا تب یہ تقریباً ایک سو ساٹھ کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے چلے گی تو جو وہ سفر پھر جو کریچی سے لہور کا سفر ہے وہ تقریباً آٹھ گھنٹے میں ہو جائے گا اور اس سے بڑی چیز جو پھارٹک ہیں کیونکہ اس وقت کافی ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ پھارٹک ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہاساتھ ہیں ان کی بڑی وجہ یہ بنتی ہے تو ان جو پھارٹک ہیں یہ ختم کر دیے جائیں گے یہاں پہ یہاں تو ٹریفک کے لیے جو دوسری ٹریفک ہے اس کے لیے انڈر پاسیز بنا دیے جائیں گے یا فلائی آور بنا دیے جائیں گے یہ سارے ٹریک پہ یہ پروجیکٹ تقریباً پانچ سال کا پروجیکٹ ہے نو ارب ڈالر تقریباً پاکستانی جو روپیز اگر کریں اس کو تو چودہ سو چودہ خرب روپے بنتے ہیں چودہ خرب روپے تقریباً بنتے ہیں یہ اس اتنا بڑا پروجیکٹ ہے یہ سی پیک اینڈر پروجیکٹ ہے چائنا اس کی جو ہے وہ اس کو سپانسر کرے گا اس کو جو کرزے دے گا پیسے وہ دے گا اس کا جو پرسیجر ہے شروع ہونے کا وہ ہے چاہید ایک دو ماہ کے اندر کیونکہ اب تقریباً آرموٹس ساری چیزیں دن ہو چکی ہیں صرف اب ٹینڈر کرنا باقی ہے چونکہ جو ریلوے ہے ریلوے نے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ فارورڈ کر دیا ہے پلاننگ اینڈ ڈویلمنٹ میں عصد عمر کے پاس عصد عمر صاحب اب اس پہ کام کر رہے ہیں امید ہے ایک یا دو ماہ میں جو ٹینڈر ہے جن کمپنیوز کو یہ ٹینڈر جے پروجیکٹ ملنے ہیں ان کے ساتھ ٹینڈر ہوگا ٹینڈر کے بعد جو ون کرے گا ان کو دیے جا جائے گا اور امید ہے کہ یہ دو تین ماہ کے اندر اس پہ کام شروع کر دیا جائے گا تو اگر یہ کام اس پہ ایک تو شروع ہوتا ہے اور یہ تقریبا پروجیکٹ کافی بڑا ہے اس کو اپگریڈ کرنا ہے پورا ٹریک اٹھارہ سو اسی کلومیٹر کا یہ ٹریک ہے تقریبا پانچ سال لگیں گے ہو سکتا ہے پانچ سال سے اوپر بھی لگ جائیں چونکہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے لیکن یہ ہے کہ اگر یہ پروجیکٹ بن جاتا ہے تو پاکستان جو ریلوے ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی اور اس میں جو حادثات ہیں اس میں واضح کم ہی آئے گی